موسیقی 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 مہترم حضرات موسیقی 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 اس نے مجھ کو اور آپ کو اکٹھا فرمایا کچھ دیر تک دین کی کچھ ایسی باتیں سننے سننے کا موقع عطا فرمایا ہے کہ جن باتوں کے روشنی میں ہم اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے سکیں اپنے اعمال کا محاسبہ کر سکیں اور اپنے آپ کے اندر بہتری کی اور صدھار کی فکر کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالی کی قربت اللہ تبارک و تعالی کی نزدیکی اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت تو اپنی زندگیوں میں بڑھا سکیں حاضرین اگرامی صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت زید ابن سابط رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہم لوگوں سے کہا تعوضوا باللہ من عذاب النار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو صحابہ نے کہا نعوضوا باللہ من عذاب النار فوراں صحابہ نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جہنم کی عذاب سے اللہ کے نبی نے پھر فرمایا تعوضوا باللہ من عذاب القبر تم قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگو صحابہ نے فوراں کہا نعوضوا باللہ من عذاب القبر ہم عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتے ہیں نبی علیہ السلام نے تیسرے نمبر پر فرمایا تعوضوا باللہ من الفتن ما ظہر منہ وما بطن کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے ظاہری اور باطنی ہر قسم کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو صحابہ نے کہا نعوضوا باللہ من الفتن ما ظہر منہ وما بطن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوضوا باللہ من فتنة دجال دجال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگو صحابہ نے کہا نعوضوا باللہ من فتنة دجال ہم فتنہ دجال سے دجال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہم اور آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ ہم اور آپ کو جو چیزیں ہمارے اور آپ کے نقصان کی ہیں اس نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ نفع و نقصان کے سارے معاملات اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں خیر و شر کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے ہمیں اپنی مشکلات سے مسائب سے پریشانیوں سے مبتلا ہونے سے پہلے بچانا یا اگر ہم اور آپ مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس سے نکال کر بچا لے جانا یا صرف اللہ تبارک و تعالی کے بس میں ہیں یا صرف اللہ کے اختیار میں ہیں اسی لیے نبی علیہ السلام نے مختلف چیزوں کا عذاب جہنم کا عذاب قبر کا فتنوں کا خصوصی طور پر دجال کے فتنے کا تذکرہ کر کے پناہ اللہ تعالی کی مانگنی یا اللہ تعالی سے پناہ مانگ نہ کہہ اللہ تعالی تیری اپنی پناہ میں تو ہمیں لے لینا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے دوسری بات جو ہم اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور ان میں سے تیسری اور چوتھی جو چیز ہے یہ دونوں کے دونوں فتنے ہیں یہ دونوں کے دونوں فتنے ہیں اور پہلی اور دوسری چیز ان فتنوں میں بہگ جانے بھٹکنے والوں کو ملنے والا عذاب ہے اس لیے کہ پہلی دو چیزیں جن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی جہنم کے عذاب قبر کا عذاب ان سے پناہ مانگی اور تیسری اور چوتھی چیز فتنوں سے پناہ مانگی چوتھے نمبر پہ فتن دجال سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ان کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جن سے ہم اور آپ کو جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے بچنا ہے اور اگر اس سے بچنا ہے تو پھر ہمیں فتنوں سے بچنا ہے اور ہمیں دجال کے فتنے سے خصوصی طور پر بچنا ہیں یعنی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو بڑے واضح انداز میں آپ نے رکھ دیا کہ دیکھو تمہیں اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرتے ہوئے جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ فتنوں میں مقتلع ہو کر کہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم کے مستحق نہ بن جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو فتنے آتے ہیں یہ فتنے تمہاری اپنی دنیا کو برباد کر دیں تمہاری اپنی زندگی کو برباد کر دیں اور تم اللہ تبارک و تعالی کے پاس برباد شدہ لوگ یا برباد ہو جانے والوں میں لکھ لیے جاؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بات اس حدیث کا بنیادی پیغام ہے حاضرین اگرامی اس وضاحت کے ساتھ ہی یہ بات میرے اور آپ کے سامنے کھل کر آتی ہے کہ پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو پناہ مانگی اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو جو پناہ مانگنے کا حکم دیا ان میں سے ایک بڑی چیز ہے فتنوں سے پناہ مانگنا فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنا اب یہ جو فتنوں سے پناہ مانگنے کی جو بات ہے ایک تو یہ ہے کہ آدمی دعا کرے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے ایک تو اسلام نے ہمیں سکھایا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے ہم دعا کریں اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچا لینا اور دوسری چیز جو اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھائی وہ یہ کہ صرف دعا نہیں دعا کے ساتھ دوا بھی کرو دعا کے ساتھ ساتھ فتنوں سے بچنے کے اسباب بھی اختیار کرو دعا کے ساتھ ساتھ فتنوں سے بچنے سے مطالب اسلامی شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو بھی اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرو اس لیے کہ فتنوں سے بچنے کے سلسلے میں صرف دعا کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا دعا کے ساتھ سبب اختیار کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا گویا یوں سمجھیے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں فتنوں سے بچنے کی دعا بھی کرنے کا حکم دیا ہے اور فتنے سے بچنے کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان کو بھی اپنانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے آئیے آج میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے یہ فتنہ کی سے کہتے ہیں اور اس فتنے کی حقیقت کیا ہے کتاب و سنت میں کئی مقام پر فتنے کا لفظ آیا ہے اس کا معنی و مفہوم اور اس کی شکلیں ہماری اور آپ کی زندگی میں کہاں کہاں آتی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر میں آپ کے سامنے لفظ فتنہ ہی کی وضاحت کر لیتا ہوں فتنہ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں فتنے کا معنی ہوتا ہے آزمائش قرآن و سنت میں فتنے کا لفظ جہاں بھی آیا ہے اس کا بنیادی معنی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا مطلب آزمائش کا ہوتا ہے یعنی زندگی میں آزمائشوں کا آنا یہ آدمی کے لیے فتنہ ہے یعنی یہ آدمی کی آزمائش کا ذریعہ ہے اب ایک تو اس کا عام معنی ہے کہ کوئی بھی چیز جو دنیا کے اندر انسان کو دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی انسان کے لیے آزمائش اور فتنے کا عرف عام میں خاص معنی ہے جو کہ اسی حقیقی معنی سے لیا گیا ہے فتنے سے مراد ہر وہ بات یا ہر وہ کام جس کے نتیجے میں آدمی اپنا ایمان گوا بیٹھے یا ایمان نہ گواے تو کم سے کم آدمی کا ایمان متزلزل ہو جائے آدمی کا یقین ڈگمگا جائے آدمی کا اپنے دین پر اتمنان ختم ہو جائے تو جو بھی کام جو بھی بات آدمی کو ایسی صورت حال سے دوچار کرے کہ جس کے نتیجے میں آدمی اپنا ایمان گوا بیٹھے یا آدمی ایمان نہ گواے ایمان باقی تو ہے لیکن اس کے اندر آدمی کو اتمنان باقی نہیں رہ گئے شکوک آ گئے شبہات پیدا ہو گئے یقین نہیں رہا آدمی کا یقین جاتا رہا تو جو چیز آدمی کا ایمان چھین لے یہ ایمان میں بے اتمنانی کی کیفیت لے آئے ازدراب لے آئے خلل ایسے لے آئے کہ آدمی یقین کی دولت سے محروم ہو جائے اسے عرف عام میں فتنہ کہا جاتا ہے اور فتنے ہی کا ایک اور مانا ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسی صورت حال پیش آئے کہ آدمی کو سمجھ نہ آئے کہ اس میں صحیح کی در ہے غلط کی در ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے یہ جو ملی جلی کیفیت ہے اس میں غلط کہاں جا کے ختم ہوتا ہے کہاں سے حب شروع ہوتا ہے یہ کتنا حصہ اس میں حق ہے کتنا حصہ اس میں باطل ہے یہ آدمی کی سمجھ میں نہ آئے اسے بھی فتنہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی آدمی کی آزمائی شوتی ہے اس میں بھی آدمی کی ایمان کی آزمائی شوتی ہے تو فتنہ کا لفظ جب ہم اور آپ بولتے ہیں عام طور پر یہ جو تیسرا معنی ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی کو سمجھ میں نہائیں حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے ہم اس معنی میں فتنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جبکہ کتاب و سنت میں لفظ فتنہ کا معنی میں نے جیسے کہا بنیادی معنی آزمائش کا ہے ہر وہ بات ہر وہ چیز ہر وہ کام ہر وہ معاملہ جس کے ذریعے ایک بندہ مومن کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہو ایک مسلمان کی زندگی میں آزمائش آتی ہو یہ اس کے لیے فتنہ ہے یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے چلیئے میں جو فتنے کی الگ الگ جب میں نے دیفینیشن آپ کے سامنے رکھی یہ فتنے کے جو الگ الگ مفاہین آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی اسی کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ کے فتنوں سے کیسے بچنا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں نے کہا فتنے کا عام معنی آزمائش کا ہے اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ ایک بات یاد رکھیں فتنوں کا ایک حصہ ایسا ہے جو ہمیں سے ہر ایک کی زندگی میں ہے ہم سب کو اس فتنے کا سامنا کرنا ہی ہے اسے چھٹکارہ نہیں اس سے مفر نہیں بھاگ نہیں سکتے اس کا سامنا کرنا ہی ہے فتنوں کا ایک باپ فتنوں کا ایک حصہ ایسا ہے جس سے ہم اور آپ کو گزرنا ہی ہے ان کا سامنا کرنا ہی ہے یہ کون سا فتنہ ہے یہ فتنہ زندگی خود یہ فتنہ ہے اصل میں ایک آزمائش ہے ہماری اور آپ کی اس زندگی میں اللہ تعالی نے اگر مجھ کو اور آپ کو کچھ دیا ہے یہ بھی فتنہ بن سکتی ہے اور اس دنیا میں اللہ تعالی نے مجھ کو اور آپ کو کچھ نہیں دیا ہے محرومی ہے یہ محرومی بھی فتنہ بن سکتی ہے آدمی نے مجھے مثال کے طور پر آپ کو مثال کے طور پر علم کی دولت عطا کی ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا علم میرے اور آپ کے لئے فتنہ بن جائے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو مال عطا کیا دولت عطا کی ہو سکتا ہے کہ یہ مال میرے اور آپ کے لئے فتنہ بن جائے عزبائش بن جائے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہو سکتا ہے کہ یہ اولاد میرے اور آپ کے لئے فتنہ بن جائے اللہ تعالیٰ نے بیویاں تا کی ہو سکتا ہے بیویاں میرے اور آپ کے لئے آزمائش بن جائیں وہ ہماری دشمن بن جائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قرآن میں اللہ نے کہا نہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً تم یہ بات جان لو کہ تمہاری اپنے مال اور تمہاری اپنے اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لئے فتنہ ہیں اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا اِنَّمِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ تمہاری بیویوں میں سے کچھ یا تمہاری اپنے اولاد میں سے کچھ یا دوسری تفسیر کے مطابق تمہارے اپنے اولاد تمہاری اپنی بیویاں دشمن ہیں تمہاری فَحْذَرُوْهُمْ تو ان سے ذرا بچ کر چلو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے جو دیا ہے وہ فتنہ ہے ہمارے لئے اللہ نے جو دیا ہے وہ ہمارے لئے فتنہ بن سکتا ہے اور فتنہ ایسے بھی بن سکتا ہے اللہ نے جو نہیں دیا وہ بھی فتنہ بن سکتا ہے ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے غریب بیچارے کے لئے مالدار فتنہ ہے اس کے مال کو دیکھ دیکھ کر حسد ہوتا ہے آدمی فتنے میں مبتلہ ہے اب محرومی فتنہ ہو گئی اللہ نے جو نہیں دیا وہ فتنہ ہو گیا ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے اس کو دیکھ کر تمنا کرتا ہے برباد ہو جائے چلا جائے جلن ہوتی ہے جو بھی غلط جذبہ آتا ہے آدمی کے لئے فتنہ ہے آدمی کو اللہ تعالی نے علم دیا علم والے کو دیکھ کر آدمی کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے جلن ہوتی ہے آدمی تمنا کرتا ہے اس کو اللہ جو ہے بدنام کر دے اس کا علم اس سے چین لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فتنہ جہاں قرآن میں کہا ہے زندگی میں جو حاصل ہے اسے اللہ تعالی نے فتنہ کہا ہے اور زندگی میں جو حاصل نہیں ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے فتنہ کہا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے یہاں تک فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٍ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لئے فتنہ بنایا ہے ہم سب ایک دوسرے کے آزمائش کا ذریعہ ہے ہم آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے بیٹھتے چلتے پھرتے ہی ہیں ہماری اور آپ کی آزمائش ہو رہی ہے بھائیو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات یہ بتا دی ہے کہ یہ دنیا اللہ کی بندگی کے لئے اللہ تعالی نے ہم اور آپ کو عطا فرمائی ہے اس دنیا میں بندگی کا ہمارا سفر آسان نہیں ہوگا بندگی کا یہ سفر آسان نہیں ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے مجھ کو اور آپ کو آزمائی جاتا رہے گا اللہ نے قرآن کی اس آیت میں جو میں نے حمد و صلات کے بعد پڑھی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان سے کہا جائے کہ وہی اگر کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہاں آزمائی نہیں جائے گا نہیں اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس کا سمجھنا صحیح نہیں کیوں اللہ کی یہ سنت ہے کہ ہم سے پہلے بھی جتنے لوگ گزریں اللہ نے سب کو آزمایا ہے اب اللہ تعالی آزما کر دنیا کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں ایمان کے واقعی پکے کون ہیں اور وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنے اس دعویٰ میں پکے نہیں کھرے نہیں ہیں کھوٹے ہیں کمی ہیں خلل کا شکارہ وہ کون لوگ ہیں یہ فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ زندگی میں فتنے لاتا ہے آزمائیشیں لاتا ہے بھائیوں یہ ہے فتنے کا ایک پہلا دائرہ جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے یہ جو فتنہ ہے نا اس فتنے سے یا اس آزمائیش سے ہم میں سے کسی کو چھٹکارہ نہیں سارے انسان آزمائے جاتے ہیں سارے انسان اب یہاں یہ ایک بات آپ کو بتا دوں مسئلہ کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے اور وہ بات یہ ہے دیکھیں ہم عام طور پر یہ سنتے ہیں اور یہ ہے ایک بات ابھی میں نے بھی حدیث وہی سنائی کہ آدمی کو فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے آدمی کو فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے فتنوں سے بچا لیں اللہ مجھے فتنوں سے دور رکھ اللہ تعالیٰ فتنوں کو میری زندگی سے دور رکھ یہ دعا کرنی چاہیے آپ نے بھی سنا ہے بارہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا یہ دعا کریں گے یہ جو فتنے کی بات ابھی میں نے کہی اب تک اس کے بارے میں بھی یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فتنوں سے دور رکھ اور اگر دعا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی مجھے بیوی مت دے مجھے اولاد مت دے مجھے پیسہ نہ دے مجھے اہدا نہ دے مجھے دنیا میں کچھ نہ دے کہ یہ مطلب ہے فطروں سے پناہ مانگنے آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں جو دیتا ہے اور اللہ تعالی جو محرومیہ زندگی میں رکھتا ہے یہ آزمائش ہے آدمی کی اب آدمی اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں میرے اور آپ کے لئے فتنہ نہیں بنتی ہیں یعنی یہ چیزیں میرے اور آپ کے لئے فتنہ نہیں بنی یہ مجھے اور آپ کو اللہ کی بندگی سے ہٹا لے جانے والی نہیں بن پائی یہ میری اور آپ کی زندگی میں رہی لیکن فتنہ نہیں بنی اسی لئے قرآن کی جو آیت میں نے پڑھینا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَحْدَرُوهُمْ کئی مفسرین نے یہاں بات لکھی ہے کہ آیت میں یہ نہیں ہے کہ تمہارے اولاد تمہاری بیویاں دشمن ہیں بلکہ آیت میں من تبعیز کا معنی یعنی بعض تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے لئے دشمن ہیں تمہاری بیوی میں سے بعض تمہاری اپنی دشمن ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی ان کے بارے میں محتاط نہ ہو اپنی اولاد کے سلسلے میں جو معاملات انسان کے ان میں محتاط نہ ہو بیوی کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے معاملے میں محتاج نہ ہو تو یہ انسان کی بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور جب یہ انسان کی بربادی کا ذریعہ بن گئے تو اولاد اولاد کہا ہوئی وہ تو دشمن ہوئی نا جو جس نے ہمیں برباد کر دیا بیوی بیوی کہا ہوئی وہ تو دشمن ہوئی نا جس نے ہماری اور آخرت کو آپ کے ہماری آخرت کو لبا کر دیا تو مسئلہ یہ ہے دیکھیں کہ یہاں بھی ہم جب فتنوں سے پناہ مانتے ہیں اس کا یہ مطلب کہیں نہیں ہے کہ ہمیں تاریخ دنیا ہو جانا ہے ہمیں دنیا چھوڑ دینی ہے ہمیں دنیا کی نعمتیں چھوڑ دینی ہے بیوی نہ ہو بچے نہ ہو گھر نہ ہو کاروبار نہ ہو دنیا کی کوئی چیز کسی چیز سے ہمارا کوئی واسطہ نہ ہو یہ مطلب ہرگیز نہیں یہاں اگر ہم فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں یہ جو فتنے ہیں یہ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور جب ہم یہاں فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے لیکن اولاد کو میرے لئے فتنہ مت بنا دی جائے اللہ تعالیٰ بیویاں دے نیک بیویاں دے ایسی بیویاں نہ دے جو بیویاں ہمارے لئے فتنہ بن جائے اللہ تعالیٰ تیری دولت تیرا پیسہ دیا ہوا دے لیکن ایسا نہ دے کہ یہ مال میرے لئے فتنہ بن جائے اللہ تعالیٰ علم تیری بہت بڑی دولت ہے مجھے عطا کر لیکن ایسا بھی نہ کر کے وہ علم میرے لیے فتنہ بن جائے امت کے لیے فتنہ بن جائے ایسے ہی اہدا ہے منصب ہے مقام ہے شورت ہے نام ہے پہچان ہے مختلف صلاحیتیں لیکن جتنی نعمتیں انسان جائز نعمتیں ہیں دنیا کی دنیاوی زندگی کا حصہ آدمی ان کو طلب کرے اور اللہ کی توفیق یہ طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چیزیں بھی دے ان چیزوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا وہ طریقہ بھی دے کہ جس طریقے کے نتیجے میں یہ ہمارے حق میں فتنہ نہ بن سکیں یہ ہمارے حق میں بروادی کا ذریعہ نہ بن سکیں یہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو سکھایا ہے یہ ہے فتنوں کا پہلا میدان یا پہلا درجہ جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی کی ان صبح و شام کے اندر زندگی کی یہ جو میرے اور آپ کے معاملات اس کے اندر ہمارے اور آپ کے اندر جو کچھ ہم نے پایا ہے وہ بھی فتنہ بن سکتا ہے اور جو کچھ ہم نے نہیں پایا محرومی ہے یہ بھی فتنہ بن سکتی ہے اس لیے خوشیار اس پہ رہیں کہ چاری چیزیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو بردتے ہوئے اور جو چیزیں اللہ نے ہمیں نہیں دی اور دنیا کا یہ اصول ہے اللہ کسی کو علم دیتا ہے تو اولاد نہیں دیتا ہے اولاد دیتا ہے دولت نہیں دیتا ہے دولت دیتا ہے شفا نہیں دیتا شفا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زندگی میں سکون نہیں دیتا محرومیوں کی بھی بڑی لمبی فہرست ہے اور نعمتوں کی بھی بڑی لمبی فہرست ہے اللہ نے کچھ دیا ہے یا کچھ محرومیوں کا زندگی میں رکھی ہیں کوشش یہ کرو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں نعمتوں کے برتنے کا سلیقہ بھی سیکھو اور محرومیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا اپنی محرومیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ بھی سیکھو اس طرح نہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو اور نہ اپنی زندگی کی محرومیوں کو دونوں میں سے کسی کو بھی اپنے آپ کے لیے فتنہ نہ بننے دو یہ اسلامی شریعت کا ہم اور آپ کو حکم ہے حاضرین گرامی یہ ہوئی فتنے کی پہلی قسم یا فتنوں کا پہلا بات کہ جس سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے جس سے کسی انسان کو چھٹکارہ نہیں ہے لیکن بھائیو ان کے مقابلے میں فتنوں کا خاص معنی اور فتنوں کا خاص معنی کیا ہے فتنوں سے مراد وہ فتنے ہیں کہ جس میں آدمی کی ایمان پہ بناتی ہیں در لگا ہوتا ہے کہ کہیں آدمی کی ایمان کی دولت چھن نہ جائے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ فتنے اٹھتے ہیں آدمی ایمان کی دولت گواں بھی بیٹھتا ہے آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے ایسے فتنے اٹھتے ہیں آدمی کئی بار ایسا ہوتا ہے ایمان کی دولت سے محروم نابی ہو تو کم سے کم یقین کی دولت ایمان پر ایمان کی باتوں پر جو یقین تھا اس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے یہ فتنے کیا ہیں ان کو میں مختصر سی بات آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے ہمارا اور آپ کا ایمان ہے یقین ہے کن باتوں پر ایمان ہیں ایمان کی چھے باتوں پر ہمارا ایمان ارکان ایمان پر ہمارا ایمان اللہ پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اس کی رسولوں پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان یوم آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان اچھی اور بری تقدیر پر اور پھر ان کی تفصیلات میں اگر جائیں گے اللہ کی رہویت پر ایمان اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات پر ایمان اللہ تعالیٰ کی علوہیت پر ایمان تفصیلات ایمان باللہ میں آتے ہیں ساری باتیں ملائکہ پر ایمان میں جتنی باتیں آتی ہیں کتابوں پر ایمان میں جتنی باتیں آتی ہیں تفصیلات کبھی آپ پڑھیں گے پتا چلے گا اور خاص طور پر آخرت کے ایمان کے باب میں قیامت کی نشانیوں پر ایمان کی بات آتی ہے قبر کے احوال پر ایمان کی بات آتی ہے روز محشر کے حالات پر ایمان کی بات آتی ہے اور پھر اس کے بعد جنت اور جنت کے احوال کا تذکرہ آتا ہے اور جہنم اور جہنم کے جو صورت حال ہے اس کا تذکرہ یوں سمجھئے کہ یہ ساری باتیں ایمان بلیوکم الاخر میں داخل ہیں ان ساری باتوں پر ایمان لانا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں اس ایمان کے ساتھ شریعت متحرہ پر ہمارا اور آپ کا ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم یہ مانیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت ہے اس کا ایک ایک حکم کس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو بیدا کرنے والا جو رب ہے وہ بڑا حکمتوں والا رب ہے بڑی حکمتوں والا رب ہے رب حکیم ہے اور اس کی جو شریعت ہے اس کا جو دین ہے اس شریعت میں اس کی پوری پوری حکمت پائی جاتی ہے اب یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حقیقت اللہ نے قرآن میں بیان کی وہ یہ کہ تخلیق یعنی پوری کائنات کو ہم کو اور آپ کو پیدا کس نے کیا اللہ نے پیدا کیا تخلیق اللہ تعالیٰ کی اور تخلیق کے ساتھ ساتھ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے اتاری وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ نے فرمایا اللہ لہو الخلق والعمر سنو تخلیق بھی اسی کی ہے شریعت بھی اسی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے پوری حکمت کو پیدا کیا ہم اور آپ کو پیدا کیا اسی نے یہ شریعت بھی اتاری ہے لہٰذا ایک بات یاد رکھو دنیا میں اللہ کی اتاری ہوئی شریعت ہمارے لیے سارے انسانوں کے لیے جس قدر زیادہ سچی اچھی ہو سکتی ہے اس قدر زیادہ دنیا کا کوئی اور طریقہ انسانوں کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اب اس ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی کسی تعلیم سے متعلق دل میں شک اور شبہ نہیں آنا چاہیے کوئی اعتراض نہیں آنا چاہیے نماز کی بات ہو زکاة کی بات ہو حج کی بات ہو روزوں کی بات ہو یا پھر یہ کہ ارکانی اسلام میں جو بھی دیگر شہادتین سے ابتدا کرتی اس سے آگے چل کر حلال و حرام کی جتنی تفصیلات ہیں آدمی کے دل میں کہیں شک اور شبہ نہیں آنا چاہیے یقین ہو ان میں سے ہر بات اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو یہ این حکمت پر مبنی ہیں اور اس سے زیادہ بہتر کوئی دین کوئی راستہ نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں قرآن میں اس حقیقت کو اللہ نے کئی جگہ بیان فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھی بات اتاریے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کا قرآن سب سے اچھی بات ہے اللہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی بات ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا کور ہو سکتا ہے انہا ہادا القرآن یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے سیدھے راستے کے طرف رہنمائی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت متحرہ کے ہر تعلیم شک و شبے سے بالاتر ہے شک و شبے سے اونچی ہے یہ حکمتوں بھری شریعت ہے ذالک الكتاب لا رئیب فی اس کتاب میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں لا رئیب فی اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں یہ اس کتاب کی حقیقت ہے اب ایمان کی ان باتوں کے ساتھ ان باتوں پر بھی آدمی کو یقین رکھنا ہے لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو بات سمجھے ہم کہاں ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ گفتگو میں چلتے چلتے آپ کو پوائنٹ میس کر بیٹھیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بات ہو رہی ہے کہ جسے ہم عام زندگی کے فتنوں سے حد کر جو فتنہ کہتے ہیں وہ کیا ہے یقین ہے چھوارکان ایمان کی بات ہو یا پھر شریعت اسلامیہ کے تفصیلی احکام کی بات ہو ان پر ہمارا ایمان جیسا ہونا چاہیے قرآن سنت میں جیسا ایمان لانے کے لئے کہا گیا ہے ایسا ایمان ہر ایک بات پر لانا ہے اب اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے کوئی واقعہ کوئی حادثہ کسی کی بات کسی کا کہا ہوا کوئی جملہ ایسا آتا ہے کہ جس کے آنے کے بعد میرے اور آپ کے یقین میں تزلزل پیدا ہونے لگے ہم ڈگمگانے لگیں اللہ پر ایمان ہمارا متاثر ہونے لگے یقین ہمارا کم ہونے لگے اللہ کی کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں فرشتوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو غیب کی ہیں غیب کی بہت ساری باتیں اللہ نے بیان کی اللہ کے رسول نے بیان کی ان غیب کی باتوں کے بارے میں ہم میں سے کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو جائے یہ شک پیدا ہو جائے کہ پتا نہیں ان کی کوئی حقیقت ہے بھی کہ نہیں کس نے دیکھا ہے ہم نے تو بس سنا ہے آدمی کے دل میں اگر شکوک و شبہات پیدا ہونے لگیں تو ایسی باتیں جو آدمی کے ایمان کو متزلزل کر دیں اب نتیجے میں آدمی کا ایمان چھین لیں یا ایمان نہ بھی چھینیں تو آدمی کے یقین ان کو متزلزل کر دیں ان کو فتنہ کہا جاتا ہے یہ جو فتنہ ہے یہ فتنہ ایمان اور عقیدے کا بھی ہو سکتا ہے یہ فتنہ یہ فتنہ معاملات کے اندر بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو باتا ہوں ایمان اور عقیدے میں فتنے کی بات شاید کچھ باتیں جو میں نے اب تک ذکر کی وہ سبج میں آگئی ہوں گی عملی میدار میں فتنے کا شکار ہم کیسے ہو جاتے ہیں دیکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر اللہ کے نبی نے کہا مومن کو گالی دینا بیدینی کی بات ہے وقتالہ کفر اور مومن سے لڑنا کفر ہے یعنی اہل علم نے لکھا کہ اگر اسے حرام سمجھتے ہوئے لڑتا ہے یہ کفر دولہ کفر ہے یعنی یہ ناشکری کی بات ہے اور اگر مومن سے لڑنے کو حلال سمجھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کفر اکبر کا ارتکاب کرتا ہے یہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے کہ آپ نے مومنوں کے آپس میں لڑنے کو کفر قرار دیا اللہ کی نبی نے یہاں تک فرمایا اِذَا اَلْتَقَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَئِهِمَا فَالْقَاتِلُوا وَالْمَقْتُولُوا كِلَاهُمَا فِى النَّارِ اللہ کی نبی نے کہا جب دو مسلمان اپنی اپنی تلوار لے کر آپس میں میدان میں اتر جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے مختصر الفاظ میں یوں کہیے کہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ آپ کے جھگڑے کی نوبت بھی آ جائے تب بھی خیال رکھیں خون خرابے تک کبھی بات جانی نہیں چاہیے ایک مسئلہ شریعت اسلامیت اب فتنہ یہ ہے کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو لگتا ہے میں اس کی جان بھی لے لوں گا تو اللہ کے پاس میری پکڑ نہیں ہوگی یعنی آدمی کے سامنے حالات ایسے بنتے ہیں آدمی کو لڑت لگتا ہے کہ میں اس کی جان بھی لے لوں گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس میری پکڑ نہیں ہوگی یہ جو آدمی کے اندر خیال بن گیا ہے نا کہ یہ اتنا برا ہے اس سے اتنا نقصان ہے ایسا ہو رہا ہے میں اس کی جان بھی لے لوں گا تو میری پکڑ نہیں ہوگی اب یہ آدمی کے لئے عملی میدان کا ایک فتنہ بن گیا ہے رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی جنگ سفین ہوئی اس جنگ سفین کے موقع پر زیادہ تر صحابہ نے دوری بنائے رکھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے بلکہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے ایک اثر کے مطابق ان جنگوں میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعداد کا حاجت الفتنہ فتنہ جب برپا ہوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرت آلاف نبی علیہ وسلم کے صحابہ کے تعداد دس ہزار تھی جو وہاں موجود تھے ان علاقوں میں تھے جہاں فتنہ ہوا تھا یعنی یہ سمجھئے کہ مسلمان مسلمان سے تکرا رہا تھا کیا ہوا ایک دس ہزار سے زیادہ صحابہ میں سے سو صحابہ بھی اس میں شریک نہیں ہوئے بلکہ باقیدہ حصہ لینے والوں کی تعداد تیس بھی نہیں پہنچی یہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا بیان تھا مختصر کہنا یہ ہے کہ صحابہ کی ایک بڑی اتعداد ایسی تھی جس نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی اب ایک تابعی آئے اور آکر ایک صحابی سے جو کنارہ کشتے میدان میں شریک نہیں ہو رہے ان سے کہا کہ الفتنہ تو قائمہ لماذا لا تقاتل اے صحابی الرسول یہاں تو فتنہ کھائے فتنے کے خاتمے کے لئے آپ کو لننا چاہیے کیوں آپ میدان میں نہیں اترتے انہوں نے کیا جواب دیا پتا ہے کہا قاتل تم خاتلنا حتی لا تکون فتنہ وقاتل تم حتی تکون فتنہ ہم نے جنگ کی تاکہ فتنے کا خاتمہ ہو جب ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ جنگیں کی اس کی وجہ سے فتنے کا خاتمہ ہوا امن و امان بحال ہوا لوگوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں واضح رہنمائی ملی اور تمہاری جو لڑائیاں ہیں یہ لڑائیاں لوگوں کے درمیان فتنے کے خاتمے کا نہیں بلکہ فتنے کے بڑھانے کا سبب بن رہی ہیں بتانا کیا چاہتا ہوں یہ جو بات ہو جاتی ہے کہ حق اور باطل کے سلسلے میں کئی بار التباس بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی بسا اوقات آپ دیکھیں شریف تھے وہ یہ مانتے تھے کہ وہی برحق ہیں اور ان کے مقابلے میں حضرت معاویہ کے ساتھ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ برحق ہیں اور دونوں کے دونوں کے سامنے حق کی طلب ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کے سامنے تلوار لے کر سامنے کڑیں یہ ہوتا ہے کہ جب حق اور باطل ایسے مل جائیں کہ بروقت ایک آدمی کی سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہے یہ فتنہ ہے حضرت انگی رامی یہ جو فتنے کا دوسرا میدان ہے اچھے وہ ایمان اور عقیدے کی باتوں میں ہو یا پھر عمر کے میدان میں فتنے کی بات ہو یاد رکھیں قرآن و سنت میں ان سے اپنے آپ کو بچانے اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی تعلیم دی گئیں میں نے بتایا فتنوں کا پہلا باپ وہ ہے جندگی میں ان سے چھٹکارہ ناممکن ہے بس کوشش کرنی ہے کہ وہ فتنہ نہ بن جائیں لیکن یہ جو فتنے ان فتنوں کے سلسلے میں مسئلہ یاد رکھیں کہ ہمیں ہر حال میں اس سے بچنا ہیں یہ قوم سے فتنے ہیں کیسے آتے ہیں اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھتا ہوں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم میں سے کون اللہ کے نبی صلی اللہ کی فتنوں کے بارے میں حدیث کو جانتا ہے جو اس نے اللہ کے نبی سے سنی ہے یعنی فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی کوئی حدیث تم میں سے کسی نے سنی ہے تو وہ مجھے سناؤ حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یا کسی صحابی نے جواب میں کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ فتنة الرجل فی اہلہی ومالہی وولدہی وجاری تکفرہ الصلاة والصدقة والعمر بالمعروف والنہی عن المنکر حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے گھر والی کے بارے میں اپنے مال کے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں اپنے پڑوسی کے سلسلے میں فتنے میں مبتلا ہو جانا یعنی آدمی کے گھر کا فتنہ اس کے اپنے مال کا فتنہ اس کے اپنی اولاد کا فتنہ اس کے اپنے پڑوسی کا فتنہ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ان میں سے کسی میں بھی اللہ کے حکم کو وجہ لانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے تو گویا وہ ان کے فتنے میں مبتلا ہو گیا گھر والی کے فتنے میں یا گھر والے کے فتنے میں اولاد کے فتنے میں مال کے فتنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کے فتنے میں چاہیے ہو کہ آپ نے نہق اپنے پڑوسی کو پریشان کیا تن کیا یا پھر یہ کہ آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا غلط معاملہ رکھا جو اسلامی شریعت کی نظر میں غلط قرار پاتا ہو اب یہ جو فتنے ہیں ان فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آدمی ان چیزوں میں فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ اللہ تعالی یوں بنا دیتا ہے کہ آدمی کی نماز کو اللہ اس کے اس فتنے کا کفارہ بنا دیتا ہے آدمی کے صدقات و خیرات کو اللہ تعالی کفارہ بنا دیتا ہے آدمی کسی کو نیکی کا حکم دے رہا ہے یہ نیکی کا حکم دینے کی جو تابات ہے اس کو اللہ تعالی کفارہ بنا دیتا ہے اور آدمی اگر جنار سے روکتا ہے کسی کو غلطی سے روکتا ہے یہ غلطی سے روکنے والے کام کو بھی آدمی کے فتنے کا کفارہ بنا دیتا ہے بلوں کیا ہوا حضرت حضیفہ نے پہلے والی جو قسم میں میں نے بتایا نا کہ فتنوں کی پہلی قسم میں جو زندگی کا نظیمی اصح ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی جو حدیث حضرت حضیفہ نے سنی تھی انہوں نے وہ سنا دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا اللتی تموجوکا موج البحر میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا جو فتنہ اٹھتا ہے تو بلکل سمندر کی لہروں کی طرح اٹھتا ہے آپ کو معلوم ہے سمندر کی لہریں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ ایسی اونچی اٹھتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی جو پانی نیچے مسطح نظر آتا تھا لہر آتی ہے تو اتنا اونچہ اٹھتا ہے کہ لگتا ہے کہ فی البحریک الاعلام کہ یہ موجیں اٹھ کر پہاڑ کی طرح گویا نظر آتی ہیں موجوں کے اندر ہوتا کیا ہے جب یہ تموج پتھل پتھل سمندر کے اندر ہوتی ہے تو چھوٹے سے چھوٹی کشتیاں تو دور کی بات بڑے بڑے دیو حیکل جہاز جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ خود بھی ڈگمگانے لگتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی اچانک آسمان پہ اٹھا رہا ہے دوسرے لمحے لگتا ہے کہ اچانک اسے نیچے پٹک دے رہا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو تشبیح دی نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فتنے ہیں کہ جن فتنوں میں مبتلا ہونے والے انسان کی قیفیت وہی ہوتی ہے جو قیفیت اس کشتی کی ہوتی ہے جو دوفان میں گھر جائے اور جب دوفان کے تھپیڑے موجوں کے تھپیڑے آکے کشتی کو لگیں آدمی کو لگتا ہے اب ڈوبا کے تب ڈوبا آدمی کو لگتا ہے کہ میری کشتی اب اُلٹی کے تب اُلٹی وہ جو قیفیت ہوتی ہے حضرت عمر نے کہا وہ ایسے فتنے ہیں مطلب یہ ہوا کہ آدمی کے ایمان کے لیے ایسے فتنے آتے ہیں آدمی کو لگتا ہے کل تک میں جس پہ تھا کہیں وہ غلط تو نہیں ہے ایسا تو نہیں کہ میں کل تک جس ایمان اور عقیدے پہ تھا وہ ایمان اور عقیدہ غلط تو نہیں اور پھر آدمی شام میں ایک بات سنتا ہے صبح میں لگتا ہے بھائی کل یہ بات غلط لگ رہی تھی آدم دوسری بات جو اب تک اچھی لگ رہی تھی صبح سے اب غلط لگ رہی آدمی کی زندگی کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں آدمی شک و شمعے میں پڑ جاتا ہے آدمی شک و شمعے میں مقتلہ ہو جاتا ہے اور صورتحال یہ ہوتی ہے آدمی کی کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ اپنے ایمان کو کیسے بچائے اسے یہ لگتا ہے میں کل تک جس پہ تھا وہ ایمان اور عقیدہ صحیح اور پھر اچانک لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے کچھ میرے ساتھ گر بڑ ہے کوئی نئی بات جو بتا رہا ہے کل تک فلاں بتاتے تھے صحیح لگتا تھا آج اس کی بات صحیح لگ رہی آدمی کے اندر کنفیوزن پیدا ہو آدمی کے اندر غیر یقینی صورتحال پیدا ہو یا آدمی کے اندر ایسا ہو کہ جو یقین حق پر سچائی پہ ہونا چاہیے وہ یقین کسی باطل چیز پہ ہو جائے یہ وہ فتنے ہیں جو آئیں گے حضرت عمر ابن خطاب کے سوال کا مطلب کیا تھا حضرت عمر نے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشن گوئیوں میں یہ سنا تھا کہ یہ جو روز مرہ کے معمولات زندگی سے جڑے فتنے یہ بڑے فتنے نہیں اصل فتنے جو آئیں گے وہ بعد میں آئیں گے اور ویسے ہی ان کی حالت ہوگی جیسے نارمل چلنے والی کشتی اچانک توفان میں گھر جائے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے ایک مومن کی ایک مسلمان کی وہی حالت ہوتی ہے ان فتنوں کے بارے میں تم لوگوں نے اللہ کے نبی سے کیا سنا ہے میں آپ کو بتاؤں اس حدیث میں مزید تفصیل ان فتنوں کی نہیں آئے مزید تفصیل ان فتنوں کی نہیں البتہ اس میں اگلی گفتگود کچھ اور ہے حضرت حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر کا یہ سوال سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ عمر آپ کو ان فتنوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں درنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اللہ نے آپ کے اور ان کے درمیان ایک دروازہ حائل رکھا ہے یعنی وہ فتنے آپ تک نہیں آئیں گے آپ کی زندگی میں وہ فتنے نہیں آئیں گے حضرت عمر ابن خطر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اچھا وہ جو دروازہ ہے اللہ کے نبی کی پیشنگ ہوئی ہے تو فتنے آئیں گے ہی تو کیا دروازہ توڑا جائے گا اور فتنے آئیں گے یا دروازہ کھولا جائے گا اور فتنے آئیں گے حضرت حضیفہ نے کہا کہ بلتک سر دروازہ توڑا جائے گا دروازہ توڑا جائے گا حضرت عمر نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے فتنوں کا مرحلہ ایک بار شروع ہو جائے گا یہ پہے در پہے ایک کے بعد یہ فتنے آتے چلے جائیں گے کیوں؟ کہ اس لیے کہ دروازہ اگر کھولا جائے بند کرنے کا امکان رہتا ہے لیکن دروازہ توڑ دیا جائے تو پھر گلے بند کرنے کا امکان نہیں مطلب یہ کہ ایک مرتبہ ایسے جام لے رہا ہے فتنے نہیں ایمان کے لیے خطرہ بننے والے فتنے اگر ایک مرتبہ دروازہ ان کا کھول جائے گا تو پھر یہ فتنے ہمیشہ چلتے رہیں گے یہ فتنے ہمیشہ چلتے رہیں گے حضرت عمر ابن خطاب کے اس جملے پر حضرت حضیفہ بن ایمان نے یہ بات کہی بات ختم ہو گئی دیگر صحابہ نے جو وہاں تھے یا تابعین نے حضرت حضیفہ بن ایمان سے بعد میں پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث سنائی تو اس میں دروازے سے مراد کیا ہے کہا اس سے مراد حضرت عمر ہیں حضرت عمر ہیں کہ حضرت عمر جب تک ہے فتنے نہیں آئیں گے تو کہا ٹھیک ہے تو کیا حضرت عمر نے جب پوچھا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا بن کیا جائے گا ان کو معلوم تھا کہ میں ہی دروازہ ہوں تو کہا بالکل حضرت عمر کو بھی معلوم تھا کہ وہ دروازہ ہیں اور دروازہ توڑے جائے گا کہ مطلب یہ کہ ان کے موت نارمل بستر پہ آنے والی موت نہیں ہوگی بلکہ ان کا قتل ہوگا ان کو شہید کیا جائے گا وہ ایسے ہی جانتے تھے جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں آج کے بعد کل آنا یقینی ہے وہ ایسے ہی حضرت عمر کو یقین تھا کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے حدیث یہاں مکمل ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت عمر کی اس حدیث میں اونو فتنوں کا تذکرہ ہے آپ سمجھ لیں مثال کتنی شاندار حضرت عمر نے دی کہ کشتی اگر بھور میں پھز جائے طوفان میں پھز جائے یا اگر موجوں کی گردام میں پھز جائے موجوں کے تھپیڑے اگر اسے لگنے لگیں تو کشتی کی جو حالت ہوتی آدمی کے دین و ایمان کی وہ حالت کرنے والی جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں آدمی کی درگت بنا دینے والی یعنی حالت بگاڑ کر چھوڑنے والے جو فتنے آئیں گے ان فتنوں کو پہچان کر ہم اور آپ کو بچنے کی ترغیب دی گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دوسری حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رابی اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا فتنوں کے آنے سے پہلے جتنا عمل کر سکتے ہو کر لو کیوں بھائیو دیکھو آپ کی صحت اچھی ہو آپ عبادت کر لیں گے زیادہ کر لیں گے صحت خراب ہوتی ہے آدمی عبادت کا شوق رکھ کر بھی نہیں کر پاتا ہے حالات اگر نارمل ہو تو نارمل کنڈیشن میں آدمی خوب عمل کر لیں سکتا ہے لیکن ایک مرتبہ حالات اگر بگڑنے لگیں تو پھر آدمی عمل کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا عمل کے میدان میں پیچھے رہ جائے گا اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا بادرو بالاعمال جلدی جلدی عمل کر لو اللہ تعالی نے میرے ذریعے جو خیر لایا میرے ذریعے جو امن و قرار امن و سکون اللہ نے لایا اس کو غنیمت جانتے ہوئے عمل کر لو قبل اس کے کہ وہ فتنے آئیں کون سے فتنے کہا وہ فتنے جن فتنوں کی حیثیت کالی رات کے ٹکڑوں کے معنی تھے کیا مطلب ہے دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں اس سے آپ کو حدیث رسول کے اس ٹکڑے کا مطلب سمجھ میں آئے گا آپ اگر راستے میں چل رہے ہیں تھوڑی دور اندھیرہ رہتا ہے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر اجالہ ملتا ہے روشنی ملتی ہے پھر تھوڑی دیر اندھیرہ رہتا ہے پھر روشنی ہے تو آپ کو چلے میں مشکل ہوگی لیکن اندھیرہ آپ کراس کر جائیں گے اس لیے کہ روشنی کی آگے جھلک نظر آ رہی ہیں پھر آپ جو روشنی میں سے گزرتے ہوئے جائیں گے شروع میں اندھیرہ ملے گا اتنا محسوس بھی نہیں کریں گے یوں سمجھئے کہ اندھیرے کے بعد اجالہ پھر اندھیرہ پھر اجالہ پھر اندھیرہ یہ اگر سلسلہ ہو تو آدمی کو نہ خوف زیادہ محسوس ہوگا نہ زیادہ بھٹکنے بہکنے کا امکان رہے گا آدمی کو تکلیف تو ہوگی لیکن آدمی نہ بھٹکے گا زیادہ نہ ڈرے گا زیادہ لیکن اگر آپ مان لیں ایک حصہ اندھیرہ پھر اندھیرہ پھر اندھیرہ پھر اندھیرہ مطلب یہ کہ روشنی کا کوئی امکان نہ ہو آدمی کو ڈر بھی زیادہ لگے گا بھٹکنے بہکنے کا امکان بھی زیادہ رہے گا اللہ کی نبی نے کہا فتنوں کے آنے سے پہلے قوم سے فتنے وہ فتنے جو اندھیری رات کے تسلسل سے ملنے والے تکڑے ہیں ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے تم اپنے آپ کو بچا لو عمل کر لو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کہا پھر آ گیا آپ نے کہا اب یہ جو فتنے آئیں گے اور ایسے پہ در پہ آئیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فتنوں کے آنے کے بعد انجام یہ ہوگا کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا شام میں مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے گا اور اس کی ایک شکل اللہ کی ربی نے بتاتے ہوئے کہا یبی عدینہو بعرض من الدنیا آدمی دنیا کے فتنے میں اتنا مقتلع ہوگا کہ دنیا کے خاطر بلکہ دنیا کے ایک معمولی سازو سامان کے خاطر بھی اپنا ایمان بیچنے کے لئے تیار ہو جائے گا یعنی دنیا کے فتنے بہت سارے ان میں سے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایسے بھی ہوگا کہ دنیا کے فتنے میں مقتلع مقتلع ہونے کے بعد یبی عدینہو بعرض من الدنیا دنیا کے ایک معمولی سامان کے بدلے میں اپنا سارا ایمان بیچ دے گا ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو اور ایسے فتنے آئیں تو لوگو ہے آپ نے آپ کو بچانے کے فکر کرو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی آپ نے کہا میں تمہارے آبادیوں کے درمیان فتنوں کو ایسے ہی اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ مواقع القطر جس طرح بارش کی بوندیں گرتی ہیں آپ نے دیکھا ہے بارش کی بوندیں جب بارش آتی ہے کبھی آپ راستے میں چل رہے ہوں اچانک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگے ایسے لگتا ہے ہر طرف سے آوازیں بھی آتی اور لگتا ہے پوری پوری زمین پر پانی برستا جا رہا ہے اللہ کے نبی نے کہا وہ فتنے آئیں گے تو ایسے ہی بارش کے پہ در پہ قطروں کی طرح آئیں گے یعنی یوں سمجھئے بارش جب گرتی ہے پورے علاقے پک اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے سب پہ برستی ہے یہ فتنوں کا دور ایسے بھی آئے گا کہ ہر آدمی تک یہ فتنے پہنچیں گے آدمی فتنے میں مبتلا ہوگا کہ نہیں یہ بات کی بات ہے لیکن یہ فتنے ہر آدمی تک ویسے پہنچیں گے جیسے بارش کا پانی تمہارے درمیان برستا ہے اللہ کے نبی نے کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ فتنے ایسے ہوں گے جن کو برباد ہونا ہے وہ تو برباد ہو ہی جائیں گے لیکن ایمان والے کے حالت یہ ہوگی کہ ہر فتنے کے بعد وہ ایسے دیکھے گا کہ اگلا آنے والا فتنہ پہلے والے فتنے سے زیادہ بڑھائے اللہ کے نبی نے کہا فتنے اس قدر زیادہ آئیں گے کہ ایک فتنہ جو بعد میں آتا ہے پہلے والے فتنے کو حلکہ کر کے بتائے گا اور مومن جو ایمان والا ہے وہ ایسے خوف کی حالت میں جئے گا کہے گا ہادی ہی محلکتی ایسا لگتا ہے کہ یہ فتنہ مجھے برباد کر دے گا اور جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس فتنے سے بچا لیا گیا ہوں تو ذرا ایدھر ایتمنان کی ساز لے اس سے پہلے دوسرا فتنہ آئے گا آدمی کہے گا ہادی ہی محلکتی اس سے بچ گیا اس سے شاید بچنا مشکل ہوگا ایسی صورتحال ہوگی کہ آدمی اگر فتنوں سے بچنے کی کوشش نہ کرے اور آدمی اگر ہوشمند نہ ہو بہاوں میں بہ جائے گا پتا بھی نہیں شلے گا اور اگر کوئی ایمان والا پوری ہوشمندی کے ساتھ بچنا چاہے گا ہر فتنہ اسے اپنے ایمان کے لیے خطرہ محسوس ہوگا سنن ترمیلی کی ایک روایت میں اللہ کے ربی نے فتنوں کے دور میں ایسے ایمان والے کی حالت کیا ہوگی اللہ کے ربی نے اسے بتاتے ہوئے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا ایسے بھی زمانہ آئے گا کہ اصابرو فیہم علا دینی کہ لوگوں کے درمیان اپنے دین پر جم کر رہنے والا یا اپنے دین کو پابندی کے ساتھ اپنانے والا مضبودی کے ساتھ تھامنے والا جو انسان ہوگا اس کی مثال اس انسان جیسی ہوگی جو انسان اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑ لے انسان کو اللہ نے جسم میں جو دیئے سا طاقت اس میں اتنی بھی استطاعت نہیں کہ وہ بھاپ کو برداشت کر سکے وہ آپ کے آنچ کو برداشت کر سکے انسان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی دنیا کے اندر اب ہوگا کیا ایک آدمی جس سے بھاپ نہیں برداشت ہوتی جس سے ہلکی سی آنچ نہیں برداشت ہوتی اس کے ہاتھ میں انگارہ رکھ دے آپ اور اس سے کہے مضبوطی سے پکڑو اس کے لئے یہ جس قدر مشکل کام ہوگا فتنوں کے زمانے میں آدمی کو اپنے دین پر ثابت قدب رہنے میں اتنی ہی مشکل پیش آئے گی حاضرین گرامی اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ جو فتنے ہیں نا ان فتنوں کے سلسلے میں اپنے آپ کو چوکنہ رہنے کا حکم دیتی ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلی چیز ہے ان فتنوں کو پہچانو پہچانو کہ یہ فتنے کیا ہیں کہاں سے آتے ہیں پہچانو جانو یہ فتنے کہاں سے آتے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اپنے آپ کو ہر فتنے سے بچانے کی کوشش کرو یہاں چائز کا مسئلہ نہیں ٹھیک ہے میں اس میں چلا بھی جاؤں بڑے فتنے سے بچ جاؤں گا نہیں یہ میں نے بتایا نا آپ کیونکہ ایک مرتبہ سلسلہ شروع ہوگا پھر پہے در پہے فتنے آتے چلے جائیں گے آدمی کو قرآن کی باتوں پر ایمان باقی نہیں رہ جائے گا حدیث رسول کی باتوں پر آدمی کو شک اور شباہ ہوگا قرآن و سنت کی بیان کردہ حقیقتوں پر شباہ ہوگا بلکہ اللہ کے نبی نے ایک اور خطرناک پیشنگوئی کی ایک اور خطرناک پیشنگوئی اور یہ بڑی اہم ہے اللہ کے بندوں اور آج کے درس میں اگر آپ نے ساری باتوں میں سے یہ بات اگر سب سے زیادہ ہمیں دے کر یاد رکھ لی یقین مانے اتنی اہمیت کے حامل ہے بھی کہ آپ اسے یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی ہوگا کہ ان فتنوں میں ایسے بھی فتنے آئیں گے کہ جو قرآن کتابِ ہدایت ہے اس کتابِ ہدایت کو بنیاد بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا یہ جو حدیثِ رسول ہے جو ہدایت ہے رہنمائی اللہ کے نبی کے یاد رکھیں قرآن گمراہ ہی نہیں قرآن کتابِ ہدایت ہے حدیثِ رسول حدیثِ رسول ہدایت ہے کوئی غلط فہمی میں نہ پڑے کوئی یہ نہ کہے قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے کوئی یہ نہ کہے حدیثِ رسول پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے بات وہ نہیں کی جاری بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا کیسے گمراہ کیا جائے گا اس کی مثال خوارج کے زمانے سے آپ دیکھ لیں خوارج کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کیا کہا یقرعون القرآن یہ قرآن کو بہت پڑھیں گے قوم یہ خوارج قرآن پڑھیں گے یہ قرآن ان کے ہنجرہ ان کے گلے سے حلق سے نیچے نہیں اترے گا حدیث کے چاہشاریہین نے اس حدیث کے ٹکڑے کا مطلب یہ بتایا کہ وہ قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بتائیں گے لیکن قرآن کے ان الفاظ کی جو حقیقی فقہ جو سمجھ ان کے دلوں میں ہونی شاہی ہے وہ نہیں ہوگی زبان پہ الفاظ قرآن کے ہوں گے لیکن ان کی صحیح سمجھ اسے محروم یہ طبقہ ہوگا تو قیامت کے قریب گمراہ کرنے والے لوگوں کا مسئلہ بھی یہ ہوگا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے لیکن قرآن کی آیت کی وہ تفسیر نہیں کریں گے جو تفسیر صحابہ کیا کرتے تھے وہ تفسیر نہیں بتائیں گے جو تفسیر نبی علیہ السلام نے کی تھی قرآن کی آیت پڑھ کر منشاہ مفہوم لیں گے اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے سبحان اللہ قرآن میں اللہ تعالی نے اس مسئلے کی طرف بڑی پیارے انداز میں ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے بعوہ مچھر کی مثال دی مثال دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا مفسرین نے لکھا اس مثال کے ذریعے اللہ تعالی بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور وہی مفسرین میں سے بعض نے کہا نہیں اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالی بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہا ہے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے سامنے رہنمائی کرتی ہے لیکن آپ اس آیت ہی کو پڑھ لیں تو واضح ہو جاتی ہے اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے چاہی اس مثال کے ذریعے بچھر والی مثال کے ذریعے یا اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ فاسقوں کو بے دین کو بھٹکے ہوئوں کو جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راہ سے باہر جاتے ایسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کیا مطلب ہے اس کا آپ کو رسول عالی عمران پڑھیں گے اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی وہ بات کیا ہے معلوم ہے آپ کو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخِ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْبِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْبِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ الى آخر الآیہ آیت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن آ جاتا ہے دل راہِ ہدایت سے ذرمائل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ قرآن کی متشابہ آیات کو لے کر گمراہ ہو جاتے ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں بھائیوں یہ فتنہ ایسا ہے جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا حدیث میں اللہ کے ربی نے کیا اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بار بار کیا آپ کو معلوم ہے صحیح مسلم میں حضرتِ حضیفہ بن یمان ہی کی ایک روایت کہتے ہیں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرْ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا کیوں مخافتہ نبتلا بھی اگر شر کی پہچان نہیں ہوگی برائی کی پہچان نہیں ہوگی تو کئی انجانے میں مبتلا نہ ہو جاؤ انجانے میں اس کا شکار نہ ہو جاؤ اب انہوں نے کہا اب اسی بنیاد پر اسی مصفیسی سوچ اسی عادت اسی مزاج کے مطابق میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے پہلا سوال یہ پوچھا اللہ کے نبی ہم جاہلیت میں تھے شر میں تھے اللہ نے آپ کے ذریعے یہ خیر ہم تک پہنچایا اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں خیر میں ہیں تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا یہ جو خیر ہی خیر پھیلا ہوا ہے کیا اس کے بعد پھر شر بھی آئے گا اللہ کے نبی اللہ کے نبی نے کہا کہ نعم ہاں آئے گا شر آئے گا صحابی کے لیے بات پریشان کلتی ہم تو سمجھ رہے تھے اللہ نے ہدایت دے دی اب خیر ہی خیر ہے لیکن اللہ کے نبی بتانے خیر کے بعد پھر شر کا دور آئے گا شر کے غلبے کا دور آئے گا شر عام ہوگا سماج میں صحابی نے فوراں اگلا سوال پوچھ لیا اللہ کے نبی کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہے وہ جو اب خیر ہے پھر شر ہوگا شر کے بعد پھر خیر کا دور بھی آئے گا اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں وہ خیر کا دور بھی آئے گا لیکن وہ خیر میرے خیر میرے زمانے کے خیر کی طرح نہیں ہوگا اس میں خلل ہوگا وہ خیر خیر ایک کل نہیں ہوگا پوری طرح خیر کا زمانہ نہیں ہوگا وہ زمانہ خیر کے ساتھ شر کو لے کر چلنے والا زمانہ ہوگا اللہ کے نبی کے زمانہ خیر ہی خیر کا زمانہ آپ کے زمانے کے بعد شر کا ایک زمانہ اور اُس زمانے کے بعد خیر کا وہ زمانہ جس میں خیر ہوگا خیر زیادہ بھی ہوگا لیکن شر سے خالی نہیں ہوگا شر سے پاک نہیں ہوگا صحابی نے وہ پوچھا اللہ کے نبی وہ خیر کے زمانے کا شر کیا ہے خیر کے زمانے میں جو شر ہے وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا تُن على ابواب جہنم کہا اُس زمانہ ایسا ہوگا خیر تو ہوگا لیکن صرف خیر کے طرف بلانے والے لوگ نہیں ہوگے خیر کے ساتھ شر کی طرف بلانے والے لوگ بھی ہوں گے اچھائی کے ساتھ برائی کے طرف بلانے والے لوگ بھی ہوں گے توحید کے ساتھ شر کی طرف بلانے والے بھی ہوں گے سنت کے ساتھ بیڈت کی طرف بلانے والے لوگ بھی ہوں گے دعا تُن على ابواب جہنم یہ تفصیل میں نے کی حدیث میں الفاظ نہیں کہیں آپ غلط نہ سمجھیں حدیث کے الفاظ ہیں دعا تُنَا لَا ابو عبی جہنم جہنم کی طرح بلانے والے لوگ ہوں گے حضرتِ حزیفہ نے کہا سفهم لنا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اگر ایسا ہے تو خیر کے زمانے کے شر کی آپ نے علامت دے دی اب ان کی پہچان بھی بتا دیجئے تاکہ آپ ان کو پہچان کر بچ جائیں اللہ کے نبی نے کیا فرمائے اللہ کے نبی نے کہا ان کی علامت کوئی علامت نہیں یہ وہ فتنہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے قوم من جلدتینا وہ ہمارے ہی درمیان کے لوگ ہوں گے ہماری ہی بولی بولیں گے ہماری زبان ہی بولیں گے اور بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ قوم من جلدتینا حقیقت میں وہی بات ہے جو بات کہی گئی کہ قیامت کے قریب یا بعد کے زمانے میں جو فتنے آئیں گے ان فتنوں میں سے ایک فتنہ وہ بھی ہوگا کہ لوگ قرآن پڑھ کر بھی لوگ گمراہی کی طرف داعت دیں گے حدیث پڑھ کر بھی کئی بار غلط گمراہی کی طرف داعت دیں گے کیوں مسئلہ قرآن اور حدیث کے نہیں ہوگا قرآن اور حدیث تو ہدایت ہیں وہ گمرائی نہیں اللہ کے بندوں لیکن ہوگا یہ کہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد قرآن اور حدیث کا جو معنی اللہ کے نبی نے خود بیان کیا تھا نبی نے اپنے صحابہ کو پڑھایا تھا صحابہ نے خود پڑھ کر سمجھ کر عمل کیا تھا تابعین تابعین کو اس کو چھوڑ کر لوگ اپنی طرف سے معنی نکالیں گے اپنی طرف سے بتائیں گے کیسے آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے سے پہلے والے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا تسمے سے تسمہ ملا کر چلو گے یعنی اتنی زیادہ سمیلارٹی اتنی زیادہ موافقت اس قدر زیادہ نزدیکی لگے گا بلکل یہود و نصارہ کا جو طریقہ وہی اپنا ہوگی اور یہود و نصارہ کا طریقہ کیا تھا یحرفون الكلمہ عم مواضعی ونسو حظا مما دکیرو بھی وہ کیا کریں گے اللہ کا کلام پڑھیں گے یلون السنتہم بالکتاب لی تحسبوہ من الكتاب وما ہوا من الكتاب یعنی ان میں کئی ایک گروہ ایسا ہے یلون السنتہم بالکتاب وہ کتاب اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو ایسے مرو رہیں گے لی تحسبوہ من الكتاب تمہیں لگے گا کہ وہ حقیقی کتاب پڑھ رہے ہیں وما ہوا من الكتاب جبکہ وہ کتاب نہیں ہیں ویقولونہ ہوا من اندلہ اور کہیں گے ہم جو بتا رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں وما ہوا من اندلہ جبکہ ان کی یہ باتیں اللہ کی باتیں نہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَةَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ جانتے بوشتے اللہ تعالیٰ پر جھوڑ ہو لیں گے میرے بھائیوں فتنوں کے دور میں یہ جو فتنہ جس کی طرف کتاب و سنت میں ہم اور آپ کے رہنمائی کی گئی یہ مجھ کر آپ کو بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے دین کے سلسلے میں چوگنہ رہنے کی ضرورت ہے کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو بھائیوں اگر میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ ہم کہیں دنیا میں جائیں اور دیکھیں کہ دنیا کا مال محبت اس کی بیجا محبت میں ہم برباد ہو رہے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن پھر بھی برباد ہوتے ہیں دنیا میں جتنے انسان ہیں آپ جانتے ہیں مال کی خاطر لوگوں کو دھوکہ دینے والے لیکن یہ جو فتنہ ہے نا یہ جو فتنہ کے دین کے نام پر دیبے دینی پھیلانے کے فتنہ جو ہے یہ فتنہ ایسا خطرناک فتنہ ہے کہ اس فتنے کو بہت سارے لوگ نہیں پہچان پائیں گے اور گمراہ ہوتے چلے جائیں گے میں دو لوگوں کی صرف مثال دیتا ہوں تاکہ بات کو سبجنے میں آپ کو آسا نہیں ہو آپ جانتے ہیں انجنئر مرزا کو آپ جانتے ہیں ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کیسے دیکھیں حدیث رسول پڑھ کر آپ کو کیسے مزگائٹ کیا جاتا ہے وہ میں نے بات کی نہ وہ سمجھ میں آئے گی بات آپ کو دیکھیں اس نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ یا علی اے علی لا يحبوك الا مؤمن ولا يمغضوك الا منافق اے علی تم سے صرف وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور تم سے وہی بغض رکھے گا دشمنی رکھے گا جو منافق ہوگا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلکل صحیح حدیث یہاں تک بات حدیث ہی ہوگی اب حدیث کے بعد اگلا جملہ دیکھو کہ اس کی اپنی طرف سے یا اس کے فالوز کی طرف سے یہ بات ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنی ہوگی کانوں تک آپ کے پہنچے کہتا ہے یہ آدمی دیکھئے کہتا ہے کہ اب اس حدیث کے مطابق حضرت معاویہ نے تو جنگ لڑی حضرت علی سے حضرت معاویہ کا اختلاف کا دشمنی تھی حضرت معاویہ کی حضرت علی سے تو اس حدیث کے مطابق حضرت معاویہ کیا ہوئے کیا ہوئے میں آپ کو بتاؤں جرت نہیں ہوتی ہمیں بولنے جائپور کی مجھے میں بات بتاتا ہوں جائپور سے کچھ احباب نے یک آڈیو بھیجا اپنے لوگ دیکھو کیسے میں نے کہا نا فطروں کو نہیں پہچاننے کے نتیجے میں آدمی ایمار کیسے گواتا ہے دیکھو حدیث کا نمبر بتا کر کہہ رہا ہے سننے نہ صحیح کی یہ جو روایت ہے اس حدیث کے مطابق میں یہ مانتا ہوں نقل کفر کفر نہیں ہوتا ونہا میری جورت نہیں کہ میں یہ الفاظ بول سکو کہنے لگا کہنے لگا کہ میں اس حدیث کے مطابق معاویہ کو منافق مانتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے علمی کتابی حدیث پڑھ کر بات بتا رہا ہے حدیث حدیث پڑھ کر بات بتا رہا ہے یہی تک رک گئے بات سمجھو اللہ کے بندوں اللہ کے ربی کی پیشنگوئی کے مطابق قرآن کے الفاظ کے مطابق وہ لوگ جو قرآن کی آیات اور حدیث پڑھے لیکن تفسیر وہ نہ لیں جو صحابہ نے لی تابعین نے لی تبے تابعین نے لی امت کا مجمع علی جو عقیدہ ہے اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے حدیث کی تفسیر کریں گے یہی گمراہی لائیں گے اب ظالموں کو پتا نہیں وہ جو بولتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا انہیں پتا نہیں اب دیکھو اس کا لازمی نتیجہ اس نے اس سے آگے کی جھولت نہیں کی لیکن اب سوال سیدھے سیدھے میں آپ سے ایک پوچھنا ہو آپ جانتے ہیں محدثین کے پاس اصول ہے آدمی اگر سقہ نہ ہو معتبر نہ ہو تو حدیث اس کی قبول نہیں کی جاتی اب اگر مان لیں اس حدیث کے مطابق اس کی تفسیر کے مطابق نعوذ باللہ حضرت معاویہ منافق اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہیں کہ ان کی حدیث لی جائے ہے کی نہیں بات آدمی کہتا ہے نا میں علمی کتابی ہوں دیکھو علمی کتابی ہونے کی حقیقت کیا سمجھو آپ اللہ کے بندو دیکھو مسئلہ بتاتا ہوں اب اس حدیث کا اگر وہی مطلب ہے جو اس نے سمجھا یا اس کے پیروکاروں نے سمجھا اس نے سمجھا یا اس نے اپنے پیروکاروں کو سمجھایا یا اس کی گفتگو سے اس کے پیروکاروں نے جو نتیجہ نکالا اس کا نتیجہ اگر یہی ہے کہ حضرت معاویہ اگر نعوذ باللہ منافق ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت معاویہ کی کوئی حدیث کسی کتاب حدیث میں نہیں آنی چاہیے ہے کی نہیں بات حضرت معاویہ کی کوئی حدیث کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آنی چاہیے لیکن آپ دیکھیں کیا کتب ستہ کے اندر یا کتب ستہ سے باہر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی احادیث کو محدیسین نے کتاب میں جگہ دی ہے کہ نہیں دی ہے دی ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو دی ہے آپ جا کے دیکھیں حدیثیں حضرت معاویہ کی ذکر کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ کہتا ہے نا کہتا ہے علیہ دیس علماء حدیثوں کو چھپا لیتی ہے یہ حدیثیں چھپا لیتے تھے میں کھول کھول کے تمہارے سامنے رکھ رہا نہیں اللہ کے بندو بات چھپانے کی نہیں علیہ دیس علماء وہ حدیث وہ ایسے سمجھنے جیسے محدیسین نے سمجھا تھا آپ یہاں دیکھو یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ میری طرح محدیسین یعنی اس کی طرح محدیسین کو بھی معلوم ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ منافق ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت معاویہ کی حدیثوں کو کتاب میں جگہ دے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا امت کے ساتھ محدیسین نے دھوکہ کیا یہی نہ بات ہوئی یہی نہ بات ہوئی یہ پھر یہ کہنا پڑے گا کہ محدیسین نے اس حدیث کو سمجھا ہی نہیں یہ حدیث پڑھ کر بھی ان کو پتا نہیں چلا کہ حضرت معاویہ منافق تھے ان کو پتا ہی نہیں چلا کہ وہ منافق تھے اس لیے انہوں نے معاویہ کی حدیثیں نقل کر دیں یہی نہ نتیجہ نکلے گا واللہ کے بندو یہ دونوں میں سے کوئی نتیجہ صحیح ہو سکتا ہے محدیسین امت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں یہ تو کہتا ہے علمی کتابی تو بتاؤ یہ کتابی ہے تو یہ کتاب کی بات ہے نا انہوں نے کیوں حضرت معاویہ کی حدیثوں کو جگہ دی اپنی کتاب کے اندر بھائیو اس کا تیسرا مطلب نکلتا ہے اور وہ مطلب کیا ہے معلوم حدیث بھی صحیح ہے محدیسین بھی صحیح ہیں لیکن محدیسین کے طریقے سے ہٹ کر حدیث کا جو معنی یہ سمجھا رہا ہے کہ اس حدیث سے حضرت معاویہ کا فس یہ حضرت معاویہ کی منافقت ثابت ہوتی یہ غلط ہے اللہ کے دیکھو یہ ہوتا ہے حدیث رسول پڑھ کر مطلب اپنا دے کر لوگوں کو یہ پیغام دینا میں تمہیں سیدھے حدیث رسول سے جوڑ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہے حدیث رسول سے نہیں جوڑ رہا ہے اہل سنت نے حدیث کو کیسے سمجھا کہا اللہ کے نبی کی حدیث وجہ ہے لیکن اس کا مزدق حضرت معاویہ ہرگز نہیں ہے کیوں کہا صحابہ سارے کے سارے جو جنگوں میں شریک ہوئے وہ بھی اور جنگوں میں جو شریک نہیں ہوئے سب مجتہید تھے انہوں نے اجتہاد کیا تھا اور اجتہاد کرنے والا اجتہاد میں غلط بھی ہوتا ہے وہ گنہگار بھی نہیں ہوتا اور وہ فاسق بھی نہیں ہوتا بلکہ اسلامی شریعت کے مطابق کم سے کم ایک عجر کا مستحق ہوتا ہے اہل سنت کا صرف محدیسین کی بات نہیں کرنا دیگر مکاتب فکر کے اہل ادیسوں ہی کی بات نہیں تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس پر اتفاق کہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ کو کسی نے بھی حضرت علی سے جنگ کی وجہ سے منافق نہیں کہا منافق نہیں سمجھا اللہ کے بلکہ بلکہ صنف صالحین یہ کہا کرتے تھے معاویہ تو سطرن لے اصحابی محمد معاویہ تو اصحاب محمد کے لیے پردہ ہیں جو آدمی اس پردے کو کھولے گا ان کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا اسی کو کہتے ہیں رافضیت اسی کو کہتے ہیں رافضیت کا دروازہ کھولنا اور اتنا ہی نہیں چلو اس حدیث کو اگر آج مان لی نا تھوڑی دیر کے لیے اس نے کہا کہ اس حدیث کے مطابق حضرت علی کے خلاف جنگ لڑنے کی وجہ سے حضرت معاویہ نعوذ باللہ منافق ہوئے تو پھر کیا جنگ حضرت علی کے خلاف صرف حضرت معاویہ نے لڑی تھی جنگ جمل میں حضرت عائشہ حضرت تلہ اور حضرت زبیر بھی تو میدان میں تھے اس حدیث کے مطابق تم نے جرت نہیں کی تم نے حضرت معاویہ پہ بات کر کے خاموشی اختیار کر لی اس لیے کہ اس سے آگے بڑھ کے جرت کرتے تو تمہارے اپنے لوگ بھی تمہیں سوال کرتے لیکن تم نے نہیں کی لیکن تمہارے حصول پہ چل کر کل کوئی ظالم یہ کہے اگر حضرت علی سے لڑنے کی وجہ سے معاویہ منافق ہیں تو حضرت علی سے جنگ جمل میں لڑنے کی وجہ سے حضرت عائشہ کیا ہوگی کیا ہوگی اللہ کے بندوں جرت ہے بولنے کی حضرت تلہ حضرت زبیر یہ تو مبشر بلگنہ ہے نا بھائیو سمجھا کرو احادیث پڑھ لینا یا احادیث کا حوالہ دے دینا یہ کافی نہیں فتنوں کو سمجھو کیا ہوگا جس آدمی نے ان حدیثوں کو صلف صالحین کی سمجھ کے مطابق نہ سمجھا اس آدمی نے اپنے دین و ایمان کو برباد کر دیا کیوں اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھایا کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں دل کے اندر کھوٹ اگر پیدا ہوتی ہے یہ آپ کے اپنے ایمان کی سلامتی کو برباد کرنے والی چیز یہ فتنیں دیکھئے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ایک اور کا مثال دے دیتا ہوں اور اسی ملک کا ایک اور انسان ہے آپ میں سے بعض لوگ دیکھے ہوں گے اور میں بتاؤں جا کے دیکھنا نہیں لوگ بولتے ہیں میں جا کے سن کے دیکھتا ہوں نہیں ایسا نہیں جا کے دیکھنا نہیں یہ کہیں محمد شیخ کنام کا محمد شیخ کا مسئلہ یہ ہے وہ خود کہتا ہے مجھے عربی زبان نہیں آتی امان تا کہتا ہے مجھے عربی زبان نہیں آتی بس مجھے الفاظ کے معانی معلوم ہے یعنی الفاظ جو ہوتے ان کا سخمانہ معلوم ہوتا ہے لیکن پورا جو قرآن کی آیت جو ہوتی ہے جملہ جو ہوتا ہے ایک سینٹنس جو بنتے ہیں نا گفتگو میں وہ میں جو ان سے نہیں مجھے صرف ورڈ کی نینی معلوم ہوتی ہے اب اتنی کھلی اپنے اعتراف کرنے کے بعد آدمی کے اندر میں لفظ بروت و برا مت مانی اس لئے کہ قرآن کے تقدس کا مسئلہ آدمی کے اندر حیا ہونی چاہیے کہ آدمی اس اعتراف کے بعد بھی کہے میں قرآن کی تفسیر کروں گا بھئی جب تم مانتے ہو میں اندر قابلیت نہیں تو میں کیوں کروں گا آدمی کو اپنی قدر پہچاننی چاہیے نا لیکن کیا کیا اس نے پتا ہے آپ کو اس نے آگے بڑھ کر نصفیہ کے قرآن کی تفسیر کرنے کا دعویٰ کیا ایسے ایسے عقائد اور ایسے ایسے نظریات پیش کیے اس کے مطابق آج کے دور میں قرآن کو وہ اکیلا ہے جو صحیح ڈھنگ سے سمجھ رہا ہے وانا پوری امت قرآن کو سمجھنے کے معاملے میں گمراہ ہے نئی نئی باتیں کہتا ہے آسمانی کتاب ایک ہی کتاب یہ جو تورات انجیل زبور کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو تورات حضرت عیسیٰ کو انجیل حضرت دعوت کو زبور اللہ کے نبی کو قرآن کہا یہ سب کچھ نہیں ایک ہی کتاب آسمانی کتاب ہے وہی تورات وہی انجیل وہی زبور وہی سب کچھ ہے ایک ہی کتاب ہے گمراہی ہے کہا دلیل کیا ہے دیکھو قرآن سمجھنے کے لئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا اٹھارہ انبیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے لیے اور انبیاء کے نام لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہا اولئیک الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابُ یہ وہ انبیاء ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا کی کہا دیکھو کتاب مفرد ہے سنگلر ہے کتاب مفرد ہے انبیاء جمع ہیں کتاب مفرد ہے اس لئے سارے انبیاء کو جو کتاب دی گئی وہ ایک ہی کتاب ہے وہ اللہ کا بندہ عربی زمان سے نابلد ہے اس سے زیادہ تعجب تو ان نوجوانوں نفراد پہ ہوتا ہے جو ایسے آدمی کی بات سن کر کہتے ہیں واہ کیا بات نکال کے بتائیے اللہ کے بندوں اگر عربی آپ نے پڑھی ہوتی پرابلم عربی ہی کہہ یہاں اگر عربی زمان پڑھی ہوتی تو کتاب اور الکتاب علف لام کا فرق تمہیں سمجھ میں آ جاتا اور الکتاب میں جو علف لام آتا ہے اس علف لام کے جو معنی ہو سکتے ان پر اگر تمہاری عربی زمان کی نالک زر ہوتی تو تم سمجھ جاتے کہ الکتاب میں کیا معنی ہے ایک صاحب یہ آیت لائے اور لاکر کہنے لگے دیکھو وہ جو بتا رہا ہے قرآن کے آیت سے بتا رہا ہے کہا میں نے ٹھیک ہے میں بھی قرآن کے آیت سے تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے کہا یہاں تو جمع ہے یہاں تو جمع ہے نا تو پھر یہ کتابیں ہوگی کتاب کہاں سے ہوئی کہا نہیں اس آیت کے بارے میں بات کیجئے اس آیت کے بارے میں بات کیجئے سمجھ رہے ہیں آپ گمراہی کیسے آتی اس آیت کے بارے میں بات کیجئے میں نے کہا ٹھیک ہے پہلی بات تو سمجھ لو کہ تمہاری یہ سمجھ غلط ہے اس کے لئے ایک نمونہ آپ الکتاب کی طرف آتے ہیں میں نے مثال دیکھا یہ الیف لام جو ہے یہ لستغراق الجنس ہو سکتا ہے یعنی آسمانی کتابوں کے لئے جتنی آسمانی کتابیں ان کے لئے جنس کہتے ہیں ہم لوگ یا پھر یہ کہ الالف لام معہود کہتے ہیں کہ جو آسمانی کتابیں ہر ایک نبی کو الگ الگ کتاب دی گئے وہ الیف لام عہد کا ہے جو بھی آپ کہیں جنس کے لئے لے لیں میں نے سمجھانے کے لئے جنس کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نے ایک آیت پڑی قرآن کی میں نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا یا ایوال انسان ما غرق بربک الکریم اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے کرم والے رب کی طرف سے دھوکے میں رکھا ہے تو کیا یہ قیامت کے دن گمراہ ہونے والا ایک انسان ہوگا یا کئی انسان ہوگے میں نے نہیں گمراہ تو بہت ہوں گے قیامت کے دن میں نے کہا پھر یہ خطاب کسی ایک انسان سے ہوگا یا اس قسم کے سارے گمراہ انسانوں کی جنس سے کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھوکے میں رہ کر کونسی چیز نے تمہیں اللہ کی طرف سے دھوکے میں رکھا بات سمجھ میں آگے کہہ رہا ہے نہیں نہیں آپ یہاں بتائیے آپ دیکھیں قرآن میں اگر آپ سورہ حصر پڑھتے ہیں یقیناً انسان خسارے میں کوئی ایک آدمی ہے یا تمام بنی نوع انسان اس میں داخل ہیں لفظ تو انسان ہے لیکن الانسان الافلام لستغراق الجنس جتنے بھی انسان کے معنی میں داخل ہو سارے کے سارے اس میں داخل ہیں میں نے کہا ویسے ہی یہاں بھی الکتاب کہا گیا ہے لفظ ایک مفرد کا ہے لیکن الافلام جنس کا ہے ساری آسمانی کتابیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دیکھیں یہی ہوتا ہے شبہات کا فتنہ آدمی نہ اہلوں کے پاس بیٹھ کر اگر قرآن پڑھے گا غیر مستند لوگوں کی باتیں سنے گا مستند علماء کے بجائے جو تراشے جتنے سی عادہ دکھاتے ہیں ان کے پیچھے جائے گا یہی سب ہوگا کہا نہیں نہیں یہ بتائیے میں نے کہا چلو ٹھیک اس ساری باتیں چھوڑا اسی آیت سے بات کرتا ہے چلو کہا اگر الکتاب لفظ ایک ہے اور اس کی وجہ سے تم کہتے ہو نام چاہے جتنے آئیں آسمانی کتاب ایک ہی ہے اور لفظ نبوت بھی ایک ہی آیا ہے یہ بھی کہہ دو کہ انبیاء بھی اصل میں ایک ہی نبی ہیں ہر زمانے میں ایک لالگ لگ نام کے ساتھ انبیاء کجھے پکارا گیا ہے وردہ نبی بھی ایک ہی نبی ہیں کہا نہیں نہیں وہ عقیدہ نہیں ہمارا میں نے کہا آیت وہی ہے آیت کے ایک لفظ سے ایک معنی لیتے ہو دوسرے لفظ سے معنی کیوں نہیں لیتے بھائیو بتانا کیا چاہتا ہوں دیکھو یہ ہیں فطروں کے وہ دور جہاں آدمی صبح میں ایمان والا ہوتا ہے شام میں ایمان کے دولت گواہ بیٹھتا ہے شام میں ایمان والا ہوتا ہے صبح میں ایمان کے دولت گواہ بیٹھتا ہے ہوتا کیا ہے مسئلہ یہی ہے کہ آدمی کے پاس اپنے دین کے اہمیت نہیں رہ جاتی آدمی دین کو بے وزن کر لیتا ہے ایسے لوگوں کے حوالے ہو جاتا ہے انہیں کسی اور کے پاس بیٹھ کر دین سمجھنے کی ضرورت ہے وہ سمجھانے والے ہو گئے اور حیرت اس پر ہے ساری دنیا والے ان سے سمجھنے والے ہو گئے ہمارے نوجوان ان سے سمجھنے والے ہو گئے وجہ کیا ہے معلوم ہے دیکھو انساری طبیعت میں جو آدمی کچھ اچھوٹی انوکھی بات کہے ایک دم ہٹ کے رولے کچھ کچھ نیا بولے لوگ اس کے دیوانے ہوتے ہیں اور یاد رکھو اللہ کے بندوں اس دین کے خاصیت یہ خجرے کی گھنٹی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے علیکم بالعمر العتیق وہ جب قرآنی بات ہے اسی کو پکڑے رہو ہمارے اپنے ایک استاز تھے لطیفے کے طور پر سناتے تھے لیکن یہ ایک بات لطیفے لطیفے میں سمجھا دیتے تھے کہتے تھے ایک مولانا تھے دلی میں ان کا پوسٹر چھکتا تھا مولانا زہیر الدین صاحب اصری رحمانی رحمت اللہ یا علیہ کی بات کر رہا ہوں وہ پڑھاتے ہوئے کلاس میں کہتے تھے کہ ایک مولانا تھے ان کا پوسٹر پروگرام کا لگتا تھا تو پوسٹر میں لکھا ہوتا مولانا اپنا آموختہ سنائیں گے یعنی مسئلہ یہ تھا وہ جہاں بھی جاتے وہی پرانی تقریر ریپیٹ کرتے تھے تو لوگوں نے اعلان بجائے اس کے کہ پروگرام کے نام پہ لگا ہے فلا مولانا اپنا آموختہ سنائیں گے اس طرح لگتا تھا کسی نے مولانا سے پوچھ لیا کہ مولانا آپ ہمیشہ وہی باتیں پرانی سناتے ہیں کچھ نیا سنائی ہے کچھ نیا سنائی ہے مطالبہ صحیح تھا غلط نہیں تھا پرانا سنت میں کتنی تعلیمات ہیں آج آپ نے توحید پہ بات کی کل رسالت پہ بات کیجئے پرس جنت پہ بات کیجئے جہنم پہ بات کیجئے اخلاق پہ بات کیجئے معاملات پہ بات کیجئے وہ مطالبہ صحیح تھا لیکن مولانا کے سادگی بھرے جواب میں کتنی گہری بات تھی جو آپ دیکھیں مولانا نے کہا کہ ارے میاں چودہ سال پرانا دین ہے میں نئی بات کہاں سے لاکے تجھے بتاؤں سمجھو اللہ کے بندوں یہ دین اصل میں پرانا ہے اور یہ جیسے کہتے ہیں gold is gold کا مسئلہ یہ gold سے زیادہ مسئلہ ہے دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں نبی کی سنت میں اور کتاب و سنت کا معنی و مفہم وہ ہے جو صحابہ نے سمجھا تابعین نے سمجھا تابعین نے سمجھا آج اگر کوئی آدمی قرآن بھی پڑتا ہے حدیث رسول بھی پڑتا ہے لیکن معنی اپنی طرف سے بتاتا ہے کچھ نیا بتاتا ہے کچھ ہٹکے بتاتا ہے ایسا انوکھا بتاتا ہے جو اس سے پھلے کسی نے نہیں بتایا لپکنے کے بجائے بھاگو اس سے اور لپکنے کے بجائے ٹہر جاؤ سمجھ جاؤ رک جاؤ دیکھو کہ کیا مسئلہ ہے کیا ہو رہا ہے سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے بندو یہ تو نہیں ہو سکتا نا چودہ سو سال سے آج تب قرآن کے آیت کو کسی نے نہیں سمجھا ایسے ہو سکتا ہے کیا امت کو اللہ تعالی خیر سے خالی رکھ سکتا ہے نہیں کبھی نہیں خیر اس امت سے ختم نہیں ہوگا اللہ تعالی ضرور اس دین پر خائم کسی نہ کسی کو رکھے گا لا تزلو طائفت من امتی علی الحق اس دنیا سے حق ختم نہیں ہوگا کہ آج تک کسی کو معلوم نہیں تھا آج ایک نیا مانا نکال کے بتائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حق امت سے غائب تھا یہی نہ بولنا چاہ رہے اور یہ نہیں ہو سکتا کیوں اللہ کی نبی نے کہا حق برابر قائم رہے گا اور حق پر ایک لوگ جماعت قائم رہے گی اس لئے اللہ کے بندو جو نیا بولے دین کے معاملے میں محتاط ہو جانا سمجھ جانا بھائیو میں نے جیسے کہا صرف دو مثالیں دی ورنہ فتنے اتنے قدر زیادہ ہیں اللہ کے بندو میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی صورت بڑی بڑا مسئلہ ایک زمین ذکر کر کے بات کو سمیٹ لیتا ہوں بہت لمبی گفتگو ہو گئی بہت مختصر سے ایک وقت میں ذکر کرتا ہوں دیکھیں آپ جانتے ہیں تحریکی فکر ایک ہے اخوانی فکر ایک ہے اس کے اپنے جو ہے اثرات بہت دور تک پھیلے ہوئے میں صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس فکر کا نتیجہ آج آپ یہ دیکھیں اس وقت فلسطین کے حالات خرام ہیں فلسطین میں بہت کچھ شل رہا ہے لیکن آپ دیکھو ان فطلوں کی دوش پر فکر کو کیسے پھیلایا جاتا ہے سب اپنی اپنی جے روٹیاں سیکھنے میں لگے اپنی فکر کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں آج آپ دیکھو فلسطین کی ہمدردی کے نام پر حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی جو سوچ ہے وہ فلسطین کے حق میں دعایاں کم کرتے ہوں کہ عرب حکمرانوں کو گالیاں زیادہ دیتے ہوں آپ عرب حکمرانوں کو گالیاں دیں گے فلسطین کا اس کی خدمت کر رہے ہیں نہیں لوگوں کے اندر وہ جو جذوات ہیں کہ حکمران کچھ کوئی نہیں کر رہے ہیں ان مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں پکر رہا ہے نہ افراد ہیں نہ حکومت ہیں وہ جو لوگوں کے اندر یہ غم ہے غصہ ہے تڑپ ہے بیچینی ہے اپنے بھائیوں کے لیے اس کو کیش کرنے کا بڑا بہترین موقع ہے فتنے ایسے پروان چڑھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کی بنو میں آپ کو بتاؤں ابھی بنگلور کے میرے اپنے واقع پیچھلے ہفتے کی بات میں بتاتا ہوں ایک فون آیا مجھے کہنے لگے کہ ہمارے اپنے گھر کا ایک انیس سال کا لڑکا ہے اس لڑکے کو آپ کے پاس ملاقات کے لیے لانا چاہتے ہیں کہا کیوں کیا مسئلہ ہے کہا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے بہک گیا کیا ہوا بہک گیا کہا کہ وہ شیعہ کہہ رہا ہے میں شیعہ ہو جاؤں گا کیوں کہا اس وقت فلسطین کی مدد صرف ایران کر رہا ہے ایران کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس امت میں مخلص صرف شیعہ ہیں اس لیے میں شیعہ ہو جاؤں گا یہ جو فتنے اٹھتے ہیں یہ جو حالات بنتے بگڑتے ہیں ان کی پیٹھ پر سوار ہو کر کتنے غلط افکار لوگوں تک پہنچ رہے ہیں آپ اندازہ لگائی ہے آپ کو معلوم ہے ایران نے سیاست میں میں جانا نہیں چاہتا لیکن یہ مسئلہ سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ صرف مدد کا وعدہ کیا یا مدد کے لیے ہتھیار دے کر جنگ میں ڈھکیلنے کے بعد اب پیچھے کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے اور مارے جارے مسلمان بیچارے ہیں عام شہری ہیں چار ہزار سے جارے لگ بگ پانچ ہزار بچے چھوٹے بچے یہ جو سب کچھ ہوتا ہے نا ان کے پیچھے کیا کچھ سیاست ہوتی ہے ایک عام نوجوان سمجھتا نہیں لیکن جذبات کی راو میں بہ جاتا ہے اور جس نے جو پٹی پڑائی اپنے دماغ پہ باندھ لی اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا اور اس کی راو میں بہ کر اب دیکھو مسئلہ ایمان اور عقیدے کا کہا ہے اور مسئلہ ایک مسلمان کی مدد کرنے نہ کرنے کا کیونکہ وہی سب سے زیادہ بیان دے رہا ہے اس لئے ہمیشہ ہو جاؤں گا یہ ہیں وہ فتنے جن کو سمجھنا پڑے گا اللہ کے بندوں بات میں جو کہنا چاہ رہا ہو وہ کیا ہے میں نے کہا قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو فتنوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی وہ فتنے کیا ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور فتنوں سے بچنے کے جو اسباب ہیں انہیں اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے گفتگو لمبی ہوگی اس لئے میں اور زیادہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا بات یہ رکھنا چاہتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تعوضوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو ظاہری اور باطنی فتنوں سے وہ فتنہ جو کھل کر آتا ہے اور وہ فتنہ جو چھپ کر آتا ہے آدمی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میں فتنے میں مبتلا ہوں اللہ کی پناہ مانگو اس سے تو یہی پیغام آپ کو دیتے ہوئے میں آج اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں موضوع کا اور بھی بڑا لمبا چوڑا حصہ ہے لیکن آپ نے ہو سکتا ہے اس سے پہلے سنا ہو یا اندہ علی علم سے سکھے سنیں گے کہ فتنوں سے بچنے کے لئے آدمی کو کیا کرنا چاہیے فتنے آدمی کے پاس کس کس راستے سے داقل ہوتے یہ ساری باتیں ہیں اللہ نے چاہا تو پھر کبھی آپ ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہاں دروس کا سلسلہ چلتا ہے آپ نے سنا ہوگا یعنی پائندہ اگلے ہفتے یا اس کے بعد آنے والے علماء سے آپ سنیں گے میری اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو سب سے پہلے فتنوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اللہ تعالی ہم اور آپ کو فتنوں سے بچا لے اللہ تعالی ہمیں وہ نگاہ بصیرت دے کہ جس کے ذریعے ہم اور آپ فتنوں کو پہچان کر اپنے آپ کو اپنے گھر بار کو اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو اور سارے مسلمانوں کو سب کو اس سے بچانے کی کوشش کریں اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر اسلام پر ثابت قدم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے امین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ